سب سے پہلے میں اپنا ساتھیوں کا تعارف کرا دیتا ہوں میرا نام ہے مونیر کارکڑ وہ ہے چیرمن بولیشتان بار کونسل میرے لپٹ پہ بیٹے ہوئے محمد سلیم لاشاری صاحب چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی بولیشتان بار کونسل اور میرے ریٹ پہ جو بیٹے ہوئے محمد قاسم گاجیزی صاحب یہ نیولی الیکٹرڈ میمبرز ہے ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہے تربت ریجن سے ہیں ہماری جو گروپ ہے تربت گوادر پنجگور وہاں سے الیکٹر ہو کر کے آئے ہیں میرے ساتھ دوسری ساتھی بیٹے ہوئے رائی بولیشتان صاحب یہ پہلے سے ہمارے ساتھ ممبر تھے چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی رہے ہیں اور ابھی دوبارہ منتخب ہو کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ جو اساتھ پہ ملک تنویر شاوانی صاحب کوئٹہ بار کے جو نائب صدر ہیں ہمارے ساتھ جمیر رمضان صاحب بیٹے ہوئے جو بولیشتان ایکوڈ باری سیویشن کے جو سینئر نائب صدر ہیں اور اس کے ساتھ بیٹے ہوئے علیہ حسن بکٹی صاحب جنرل سیکرٹی ایکویٹا بار سیویشن کا اقبال خاصی صاحب جو پریزنٹ ایکویٹا بار ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں آ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ صافیوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک شارٹ نوٹس پہ ہماری پریس کامپریس کے حوالے سے کوریش کے لئے ہمیں ٹائم نکال کر کے دیا میں آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں یہ جو موجودہ بارڈیز بیٹے ہوئے اس میں بلیشتان بار کونسل ہے ایکوڈ باری سیویشن ہے اور کوئیٹا باری سیویشن کافیہ تو آپ کے سامنے اگر آپ لوگ کہتے ہو میں پریس کامپریس کو پڑھ لیتا ہوں یہ جو موجودہ پریس کامپریس گوادر کے حوالے سے ہم لوگوں نے شروع کیا اس کے حوالے سے میں ہم آپ کی انتہائی مشکور ہے کہ مختصر نوٹس پر آپ تمام ساتھی ہمارے پریس کامپریس کے کوریش کے لئے موجود ہیں آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ حکمت گوادر میں بار لگا کر گوادر شیر کو تقسیم کر کے بلیشتان سے علاق کرنے کی سازش کا آغاز کیا ہے بلیشتان کے سائل پٹی کو وپاک میں شامل کرنے کی کوشش کا تسلسل ہے جس کی بلیشتان بار کونسل برپورا انداز میں مضامت کرتے ہو مصطرات کر دیتا ہے صاحبی دوستو بلیشتان بار کونسل گوادر شیر کو تقسیم کرنے کی حکومتی جواز کو مصطرات کرتا ہے کیونکہ گوادر شیر کے اندر پہلے سے ہی عوام کا سیکوریٹی گیٹ کے ذریعی انٹری ہو رہی ہے تو پھر بار لگانے کی ضرورت کیوں پیش ہو رہی ہے ایک علمیہ ہے گوادر بلیشتان کا بلکہ پاکستان کا پرامن شیر ہے پکت سیکوریٹی اور آمن آمان کے بنیاد پر شیر کو ہر طرف سے سل کرنے سے لوگوں کے آزادانہ رابطوں کے عقوق متاثر ہو رہے ہیں اور پاکستان کا حیین ار شیری کو آزادانہ نقل و عمل نقل و عمل کی چور دیتا ہے جبکہ حکومت کے علیہ اقدامہ سے بنیادی عقوق اکثر نظرانداز ہو رہے ہیں صاحبی دوستو گوادر شیر کے درمیان بار لگانے سے لوگوں کے آپس کے روابط بچوں کے تعلیمی اداروں میں جانے ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں سے جاری سجیوں سے رشتے متاثر ہو رہے ہیں اور ساتھ میں انوستی اور کالج تک بچوں کی رسائی بھی ناممکن ہو رہی ہیں چونکہ جن بچوں کی انوستی اور کالج تک پہنچنے کے لیے ایک دو کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنا پڑتا تھا اب فاصلہ چالی سے پچاس کلومیٹر ہوگا اور کونٹورنمنٹ کی طرح سب کو لائن بنا کر کے گزرنا ہوگا دکھ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بار لگانے کی وجہ سے یہ جو دو جگہ چٹی تاتکو بازار ایک وہاں گوادر کے اندر بازار ہے چٹی تاتکو بازار دو ایسوں میں تقسیم ہو رہا ہے انکارہ انکارہ ایک بازار کا سکول بار سے باہر ہے اور آبادی جو ہے بار کے اندر آ رہا ہے وشن ڈور جو وہاں پر بازار ہے وہ بھی دو ایسوں میں تقسیم ہو رہا ہے اتاکہ مسکرہ آبادی کا سکول بار کے اندر جبکہ آبادی بار کے باہر ہے یہ تمام اقدامات عین پاکستان کے برخلافہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر کے اندر بار لگانے سے موجودہ حکومت کا کردار اسرائیلی حکومت کا پلسیون کے ساتھ ظلم بربریت کے مترادب ہیں صاحبی دوستو بولیستان بار نے حکومتی عوام دشمن اقدامات کے خلاف برپورا انداز میں اتجاج کرنے کا پیصلہ کیا ہے وپاکی اور بولیستان حکومت کے اس اقدامات سے بولیستان میں موجود احساس مرمی میں مزید اضافہ ہوگا اور مرمی کے بعد ملک میں لاکانانیت انارکی پیلنے کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے محضر صاحبی حضرات سیپیک پروجیکٹ سے آج تک بولیستان میں کوئی کام شروع نہیں ہوئے سیپیک بولیستان میں لیکن بڑے بڑے پروجیکٹ پنجاب اور دیگر سبوں میں بن رہے آج تک بولیستان میں موٹروی اور نشنلاوی پر کام شروع نہیں ہوئے گوادر کے عوام سیپیک کی موجودگی میں ساپ پانی سے میروم ہے اب بار لگا کر گوادر شیر کو بولیستان سے علق کرنے کی کوشش شروع کر دی گئے جس کے خلاف اقلاع سے اور سساعتی سے میں تمام سے جماعتوں کو مل کر آواز بیلند کرنا ہوگا اس وقت ملک میں غیر اعلان ہے مارشلہ ہے بلواسطہ یا بلاواسطہ غیر جمہوری قوتوں کا قبضہ ہے اور یہ قوتیں ملک کو کمزر کنی کی کوشش کر رہے ہیں موجوداً آئے لوکمرانوں کی وجہ سے پاکستان بہن العقوامی سطر پر تنہا ہو چکا ہے بیروزگاری اور مہنگائی کا توپان کڑا ہو چکا ہے عوام کے لئے دو وقت کی روٹی کا اصول ممکن نہیں موزد صاحبی حکمہ سیکوریٹی کا جواز بنا کر گوادر شیر کو کنٹرولمنٹ میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہا ہے جو کسی صورت میں قبول نہیں ہے ان آلپاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ایک مردبہ پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس آج کے جو آج کر کے جو آساس نوعیت کے خاص کر گوادر شیر کے حوالے سے جو ہم آپ کے سامنے گوش گزار کر گئے ہیں پنجاب کے اندر وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہو رہے کیا وہاں پر بار لگایا گیا ہے دوسری طرف سے اگر جام کمان صاحب یہ سوال کرتا ہے وہاں پنجاب کے اندر کرتارپور بارڈر کو تو کھول دیا جاتا ہے میرے اوپر جو ہے بارڈر لگایا جاتا ہے یہ کہاں کا سوال ہے اگر سوال ہے تو دنیا اس وقت جو لیٹس ٹکنالوجی کے حوالے کے دور میں آپ بارڈ لگانے کے وجہ آپ پہ کیمرے لگا دیں ڈرون اسمار کرنے کچھ اور ذریعہ بھی ہے میرے خانمیں آج کل کہ جو جدید دنیا کے اندر جیتنے بھی آچھائی نانی ابھی جو کر رہے ہیں وہاں پر کسی جگہ پہ بارڈ ہے کونسی ملک کے اندر ہے ایک ماہ سے ہوا میرے خانمیں اسرائیل نے جو پلسطین کے اندر اسرائیل اور پلسطین کے درمیان جو بارڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کو تو چھوڑ کر کیا بھی دوسرا کشمیر بنانی کی کوشش کی جا رہی کشمیر کو تو سرنگر سرک محدود کر دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے امیر کے لیے ایک جی وہ اس کے اسباب بنایا جا رہا ہے ہم ہمارے پاس سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم سیول سسوائٹی کو سیاسی پارٹیوں کو اور آپ سعافی آزارات کے سامنے یہ رکھ کر کے یہ جو کوششیں ہیں یا یہ جو ہماری جو جہد ہے ہم عوامی اتجاج کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتجاج کے ساتھ ہم کانونی جن کے بھی لے جا رہے ہیں ہم بلوشتان بار کانسل کے توسط سے ہم بلوشتان آئی کورٹ میں سی پی بھی لگائیں بار کے حوالے سے بار کے بارڈیز کے طرف سے اس بار کو وہاں پر گوادر کے اندر بار لگانے کے لیے ہم سی پی بھی داخل کر رہے ہیں کلنے پر سو اور ہم آرہ حوالے سے اس کی مضامت کریں گے اور ہم آئی سے چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں نہ اس کی طاقت کا مزیر رکھتا ہے ہم جب طاقت کے خلاف ہے طاقت جو بھی استعمال کر رہا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹوٹویشن کے اندر جو پریم ورک ہے کانسٹوٹویشن کے اندر نہیں نہیں وقت پہ اٹھایا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری ابھی بھی سپیک کے حوالے سے بلوشتان بار کونسل کے جانب سے وہاں پر سی پی داخل ہے آپ کو اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب موجودہ چیپ جسٹس پاکستان آیا تھا میں نے وہاں پر سپیچ میں یہ ساری ایشون کے سامنے رکھے تھے اور ابھی ہم نے سی پی بھی داخل کیا میں نے ان پر وہی کہا ہے کہ چائنا کا سپیر خود کہتا ہے کہ اس وقت 30 بیلین ڈالر ہم خرچ کر چکے ہیں میں نے اسی سی پی کے اندر آج بھی آپ کے توسوس یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ گوادر کے اندر تو بار لگا رہے ہیں بار لگانے کے لئے آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن گوادر کے اندر وہاں پر اسپیٹل اور ساپانی پروارڈ کرنے کے لئے بجلی پروارڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اب کیا مقصد تو پھر وہ جو ہمارے آقابرین کہتے تھے کہ بولیچستان کے ساتھ کی ایک اسٹیبلیشمنٹ کا بولیچستان کے وسائل کے ساتھ اس کا کام ہے بولیچستان کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی کنسر نہیں ہے یہ آج بار لگانے کا مقصد یہ بات واضح کر رہا ہے چاہے گوادر کا ایشو ہو چاہے ریکویڈر کا ایشو ہو چاہے سندگ کا ایشو ہو یہ ساری چیزیں ہیں موٹروی اگر پنجاب سے لے کر کے سرکون کے حوالے سے ابھی یہاں پر ساری ایکسیجن کے وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ہم نے وہی کہا ہے آپ یہاں پر ایسی سیپیک کے توسط آپ نے مغربی روڈ کی بات کی تو یہ روڈ اس وقت بنایا جاتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتے ہیں ہمارے ضرورت کے مطاوے کے بلوشتان کے عام عوام کے مطابق ان کی جو ضرورت ہوتی ہیں وہ اس وقت نہیں بنا کر دیتے ہیں جتنی بھی ادارے ہو جب ان کو ضرورت ہوتا ہے میں اب یہ رسلتی کولو گیا تھا الیکشن کیمپین کے سرسلے میں اب یہ کین نہیں کریں گے وہ کولو سی سی بی کے درمیان جو راستہ تھا یہ کب سے بن رہا تھا نہیں بنانے دے رہے تھے یا نہیں بنانے دے رہے تھے اب یہ ان لوگوں نے بنایا تھا بنانے کے وجہ کیا تھا کیونکہ سارے وہاں پر ان لوگوں نے آئل اور گیت کی ایکسپلوڈیشن کے لئے ان لوگوں کی ایوی مشینری کے لئے بنایا تھے کیا وہاں پر پہلے پاکستان بننے سے پہلے انسان نہیں رہ رہے تھے کیا وہاں پر آبادی نہیں تھی یہ کب تک یہ رویہ رکھا جائے گا مہرومیاں ختم ہوگا کیا بارڈ لگانے سے جو گوادر کے اندر جو مہرومیاں ہیں بلوستان کے اندر جو مہرومیاں ہیں آج تک سی پیگ پہ بلوستان پہ ایک رویہ بھی کرسنی ہوئے آپ موٹروے لاور ملتان تک موٹروے بنا سی پیگ کا موٹروے ملتان سے سکھر موٹروے بنا سی پیگ کا موٹروے اپٹ آباد مانسیر کا موٹروے بنا رہے وہ سی پیگ کا موٹروے بلوستان میں نہ تو سڑک بنی ہے نہ تو موٹروے پہ سی پیگ پہ کسی کام ہوئے بارڈ لگانے سے نہ تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے نہ لوگوں کیوں تو ان کی جو محرومی ختم ہو جاتی ہے یہ ایسی باتیں ہیں جب سے بلوستان میں مزید نفرتوں میں بلوستان میں مزید محرومیوں میں اضافہ ہوگا اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوستان بار باڑی بلوستان بار کو سا ہے بلوستان آئی کور بار بلوست کوئیٹا بار کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلوستان کے حصے ہم اس دردی سے محبستہ ہے ہماری سب کچھ ان کے ساتھ ہے تو ہم بلوستان کے عوام کے ساتھ گوادر کے عوام کے ساتھ بلوستان کی اکلا ہم ان عوام کے ساتھ پارٹیز کے ساتھ مل کے ہم اس عمل کی نہ صرف مخاربت کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی شدید ارپاد میں مضمت کرتے ہیں یہ ایک قبضہ کیلئیت ہے یہ بلوستان کی صوبہ مختاری پر ایک عملہ ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف پر دیئے یہ میں ہم سمجھتا ہے کہ اگر آئین کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غدا رہے ہیں تو یہ خود براہ راست غدا رہے ہیں جو اس آئین کے اندر ہوتے ہیں لوگوں کے شہری حقوق کا آپ چھون رہے ہیں لوگوں کی آزادی آپ چھین رہے ہیں آپ طربہ کوئی اونیورسٹی میں جانے سے روک رہے ہیں تو کیا یہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو یہ وہ ایسے حرکات ہیں نہ تو لیاقت شہوانی کی بات کو کوئی سنتا ہے نہ ہی جانت کمال کی بات کو سنتا ہے کرنے والے کوئی اور ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں بلستان میں انسیکیور ہے آپ ہر شہر میں سے وہ فینسنگ لگا دیں اگر اس عالت میں یہاں سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرنا ہے جو کانسٹریشن رائٹ ہوتا ہے لوگوں کا آزادی مومنٹ وہ آپ روک رہے ہیں جیسے ہم نے سارا لکھا ہوئے کہ اسکول تک اگر بچے نہیں جا سکتے ہیں اگر لیاقت شہوانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوگلا کر یہ سامنے آ رہا ہے تو ہم تو کانسٹریشن رائٹ کے لئے لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں ایک عام شہری کا کوئی بھی کانسٹریشن رائٹ اگر کوئی سلق کر رہا ہے تو اس کو دلانے کے لئے ہم آگے آ سکتے ہیں کبھی بھی اس سے پہلے بھی ہم نے پرپلک انٹرس میں بے شمار لگائیں کانسٹریشن پیٹیشن لگائیں اس میں ایشو بالکر ہے اس میں کاسم کا عجیزی صاحب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کیونکہ میں وہ ہوں اس علاقے سے متخبر کے وہ مطلقہ علاقے کا الیکٹرڈ نمائندہ ہے ہمارے بار کونسل کا اس میں مزید ابھی وہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے پانی سوال کا ہے مزید اس میں الیبریشن کر دے گا آپ کے سامنے یہ گوادر میں پانی پینے کا پانی تو مطلب دستیاں بھی نہیں ہیں کھارا پانی کبھی ڈسپنیشن پلانٹ لگاتے ہیں ایک سال بعد وہ خراب ہو جاتا ہے اربو روپے کے مطلب پانی کے اس پر لگاتے ہیں پیچی کو دیتے ہیں وہ ایک دو مہینے چھائے مہینے دیتے ہیں پھر ان کے پانی کا پیسو کا لیندین کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور جہاں تک وہ دوست نے جس کوئیسٹن کی تھی بار لگانے کی اس پر بھی میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب پی سی پر حملہ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اس کو ایشو بنا کر یا سیکیورٹی کو ایشو بنا کر بار لگانے کی بات ہوتی ہے پی سی پر تو کہتے ہیں کہ حملہ آور تو سمندر سے آئے تھے تو سمندر کو پورا بار میں کر دیں تو زمینی راستوں کو یا گاؤں کو دیہاتوں کو آپ بار میں مطلب کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں کے سادہ لوگ غریب لوگ جو دیاتی ہوتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دو مئنٹ میں پہنچتے ہیں آپ ان کو ایک ایک گھنٹے کی مشک مسافت اتے کرنے پر مجبور کرتے ہیں ان کو گھنٹے گھنٹے لائنے میں بٹانے پر کڑے ہونے پر مجبور کرتے ہیں یہ تو صحیح آئین پاکستان کی خلاف فرضی ہے اور اس کے بالکل برخلاف ہے جس کی ہم بار کونسل برپور طریقے سے مضمت کرتی ہیں اور جیسے کہ منیر باہی نے کہا تھا ہم اس پر ضرور سی پی میں جائیں گے اور جو انسانی حقوق اور جو آئین پاکستان کے تحت جو پاکستان کے ہر عوام ہر آدمی یا شہری کو جو کانونین جو رائٹس حاصل ہیں اس کو لے کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ ہم نے ابھی کیونکہ ہماری ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں نئے باڑی آئی ہوئی ہے ابھی پاکستان بار کونسل کے الیکشن بھی ہوں گے بلوشتان بار کونسل نے یہ پیسے لکھ کر لے کہ اسی سپے کے حوالے سے چونکہ ہم نے سپی بھی داخل کی ہوئے خاص کر گوادر کے حوالے سے ہیں ریسنٹلی ابھی کوئٹا کے نوصار میں جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے پردر سبلیٹ کیا جا رہا ہے ہم اس پہ بلوشتان بار کونسل کے توسط سے ایک آل پارٹیز کامپرنس بلائیں گے تمام سیاسی پارٹوین کے ساتھ مل کر کے ان سے مشورہ کر کے ایک ڈیٹ منتخب کریں گے کیونکہ پی ڈی ایم اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں ہم ان چیزوں کو مدنظر رہ کر کے ہم ایک جمہوری طریقے سے کانسٹیٹوشن کے اندر رہ کر کے اپنے عقوق کے اوپر کوئی بھی سفدہ بازی کرنے نہیں دیں گے آپ نجام کمال کی بات کی یہ ساری سیلیکٹڈ ہیں جو کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ بندو کے زور پر یا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی اچھے اٹھکنڈو کے ذریعے آپ مرہوب کرنے کی کوشش کریں گے دنیا جہان کے جتنی بھی ممالک بنے جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان دنیا کے نقشے پر میرے خال میں ستانوے ممالک تھے اس وقت ستتر سال کے بعد دنیا کے نقشے پر دو سب سے زیادہ میرے خال میں دو سب پچھا سے زیادہ ممالک بن چکے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دنیا پر آپ کسی کے اگوام کے اوپر اکمرانی زور زبردستی سے بندو کے طاقت کے بلبوتے پر یا بندو کے نو کے بلبوتے پر آپ اس کے اکمرانی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کانسٹوٹیشن نے جو 1913 کا کانسٹوٹیشن ہے ان کے تحت جو مجھے عقوق دیے گئے ہیں یا بلیشتان کے یا پاکستان کے ہر شیرے کو جو عقوق دیے گئے تو وہ عقوق جو پنجاب کی شیرے کو اصل ہے وہ گوادر کے شیرے کو بھی اصل ہوگا اور اس کو دینا ہوگا چاہی جس طورت میں اگر نہیں مانتے تو زور زبردستی جتنا بھی کر سکتے ہیں ہمیں قتل کر سکتے ہیں ہمیں مجبور کر سکتے ہیں ہمیں بے دخل کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی چیزوں کے اوپر آواز بلند کرتے رہیں گے اپنی جمہوری طریقے سے اپنی کانسٹیٹوشن کے اندر درے کر ہم اپنی آواز بھٹائیں گے کلم کے ذریعے ان لوگوں کے کوشش اگر ہوگی گے کہ ہمارے سکول بند کر لیں یا راستے بند کر لیں ڈیولپمنٹ کا کوئی نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ترکی ترکی کے لئے تو آپ کے رہے ہیں میں کہتا ہم کہ مجھے موٹر ویدے دوں میں نے تو چیپ دسٹر کے سامنے بھی رویا ہے میں تو گورنمنٹ کے سامنے بھی یہ رویا ہوں میں نے تو دالت کے اندر درے کر کے بھی میں نے کہا ہے کہ مجھے روڈ دے دوں مجھے سکول دے دوں مجھے کالج دے دوں تو آپ دے نہیں رو جوسری طریقے سے آپ بلیم کر رہے ہیں سرداروں کی یا نوابوں کی ان کی سرپرستی کرنے والا کون ہے آج یہ جو بیٹھا ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ کی اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے یہ کہتے کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ کو جو کنسٹوٹیشن ہے جو پلیم ورک دیا ہوئے جو عدود قیود دیا ہوئے اسی کے اندر رہ کر کے آپ کا کام ہے بارڈر کو سنبھالا آپ اگر بارڈر نہیں سنبھالیں گے اور اپنے حد قراز کریں گے تو لوگ گھٹیں گے آج اگر کسی کا یہ خیال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اعتصاب کی حوالے سے ہو جس کی حوالے سے یہ کام ان کا نہیں ہے کام جو موری گورنمنٹ کا ہے عام عوام کا ہے جو حکومت منتخب کر کے آتے ہیں وہ پبلک کے امپارٹنس کے لئے پبلک کے عام سائلنگ کے لئے ڈیلیوری کے لئے یا ان کے ترقی کے لئے یہ ان کا کام ہے منتخب حکومتوں کا کام ہے نہ کہ ان لوگوں کا تو یہ سوالے سے ہماری کلیر پوزیشن یہ ہے کہ ہماری چیزوں کے اوپر نہ خاموش رہیں گے نہ خاموشی اختیار کریں گے اپنا جو دیجر کریں گے قانون اور آئین پاکستان کے اندر رے کر کے اس کے رے کر کے ہم اپنا حق کے لئے اپنا آواز بیلانت کرتے رہیں گے